تو اب سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں کس طرح سے ہیں یہ ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے ویکسین کروائی ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے نمائندے ہمارے اس پینل پہ بھی ہوتے ہیں پینل پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں نسار مہدی انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے انٹرویو کیے جو ویکسین گنیشن کروا چکے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں انہی کی زبانی سنتے ہیں اس وقت ہم موجود ہے ڈائریکٹر نیوز انڈ کرنٹ افیرز مرزا راشد بیک صاحب کے آفس میں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایک کرونا ویکسین لگوائی ہیں اور اگر لگوائی ہیں تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اور آپ اپنے امپلائیس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی دیکھیں جی ویکسین گن بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے کوئی بھی ہم نے سائیڈ ایفیکٹس لگائی سائیڈ ایفیکٹس میں کہتے ہیں جی کوئی کبھی بخار ہو جاتا ہے یا کوئی بہت زیادہ کوئی ہو تو آپ کو ہیڈک ہوتی ہے لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی سمٹم نہیں آئے اور آپ کے لیے یہ آپ کی زندگی کے لیے آپ کے بچوں کے لیے یہ سب سے بہتر چیز ہے آپ کو بھی ویکسین گن کروانی چاہیے جناب فرات انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے زرہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ویکسین لگوائی ہیں اگر لگوائی ہیں تو وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے سپیچلی اپنے امپلائیس کو باقی لوگوں کو جی میں نے ویکسین لگوائی ہے اور میں نے دوسری ڈوز بھی لگوائی ہے اور میرا میسیج یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے سب کو لگوانی چاہیے اور اس کے کوئی نیگٹیف ایفیکٹ سے ہوئے میں اپنے اندر بہتری فیل کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم سارے لوگ اس پہ کارامت اس چیز کو اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کیسے ہم اس سے نجات حاصل کریں گے اس بیماری سے اور کیسے ہمارا مرد ترقی کرے گا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اس کو سیریسلی لیں اور اب تو گورنمنٹ نے بڑے اچھے انتظامات کر دی ہیں ہر جگہ آپ کو ویکسین سینٹر آویلیبل ہیں اور کوئی وہاں پہ میں خود بھی گیا ہوں پندرہ بیس میٹ میں فارغ ہو جاتا ہے آدمی وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ ہ ہم اپنے طور پہ یہ کر رہے ہیں اپنے پی ٹی وی کے لیے میں نے یہ ہم کر رہے ہیں کہ ان سی او سی سے راپتہ ہمارا ہو گیا اور انشاءاللہ جلد ہم اپنے سینٹر پہ بیکسینیشن سینٹر بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے امپلائیز زائرہ راؤن دی کلاؤ کام کرتے ہیں اور اس کوویٹ پورے کوویٹ کے دوران ہمارا ٹی وی بند نہیں ہوا ہمارے اپلائیز آتے رہے ہیں لیکن سارے جو ان کے رولز رگریشن ہیں ان کو فالو کرتے رہے ہیں پرسنلی میں نے بھی اپنا جو ہے وہ ویکسین کروائی ہے گورنمنٹ کے تھو اور مجھے جو ہے بہت بہتر فیل ہو رہا ہے میں نے جو فرس ڈوز تھی وہ گورنمنٹ کے ہسپٹل سے لگوائی اور اس کے بعد جو میرا اس کا سیکنڈ تھی ویکسینیشن وہ میں نے کروائی ہے اس کی ڈوز میں نے لیے اور الحمدللہ آئیم فیلنگ ویری مچ کمفرٹیبل مجھے کوئی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ یا کوئی بھی کسی قسم کا مجھے اس طرح محسوس نہیں ہوا یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بھی ہے اور الحمدللہ میں نے کرونا ویکسین کی دونوں جو ڈوز ہیں وہ لگوائی چکا ہوں اور میں بالکل اچھا فیل کر رہا ہوں بلکہ اپنے آپ کو سے کیا اور فیل کر رہا ہوں میں نے اپنی دونوں ویکسینیشن کروالی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور میں اپنے تمام لوگوں کو اپنے تمام کلیکس کو اپنے اردگرد کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں اور میں ان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ویکسین لگوائیں دو ویکس پہلے یہ ویکسینیشن کی فرسٹ روز کروائی تھی الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا میری تو عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور کروائیں جی الحمدللہ ویکسین لگوائی ہے ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور بہت ہی زیادہ مطمئن فیل کر رہا ہوں مجھے ویکسینیشن کروائے ہوئے دو ہفتے ہو رہے ہیں اور ویسے کرونا کے حوالے سے سمٹمز تو پہلے بھی مجھ میں نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں ہے لیکن اپنی صحت کے لیے میں نے ویکسینیشن کروائی ہے کچھ بھی مجھے مسئلہ نہیں ہوا بلکل نہ مجھے بخار ہوا ہے نہ وامٹنگ ہوئی ہے نہ کوئی پیٹ خراب ہوا ہے بہتر محسوس کر رہا ہوں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کچھ لوگ در رہے ہیں ایون دائٹ کے میرے سسرال والے بھی در گئے ہیں میرے سسرال نہیں لگوارا میں نے انہیں کہا میں نے کہا لگوارے اللہ کا واسطہ اس کا فائدہ نقصان نہیں ہے